سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لوگ ڈاؤن لگا دیا اور دو ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں اٹیک ہو جاتا تو اس کے اوپر بھوکے لوگ تھے سارے اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندے پہ بندوق چلائی اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ ڈاؤن اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ ڈرہ ہوا تھا کہ اگر ہاؤسپٹل میں زیادہ لوگ آگئے تو پھر میرے پر وہ بلیم کرے گا لیکن میں صرف اسے ایک منٹل ایٹیٹوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارہ کرے گا دیاری دار ہے یہ ہیں کتنے لوگ ہیں ہمارا جو ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہیں اس کی تو کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے اس لیے میں مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنہ نے کیا کیا تھا وہان سٹی میں جب چائنہ نے لوگ ڈاؤن لگایا تھا ایک ایک گھر پہ کھانا پوچھایا تھا انہوں نے تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں تو لہذا جب ہم اس ساری چیز سے نکلے میرا ایمان اللہ میں ہے کہ وہ ہمیشہ جب ایک غریب کی آواز بھی سنتا ہے اس کی دوا بھی سنتا ہے اس کی تکلیف بھی سنتا ہے وہ جب آپ اپنے لوگوں کو کرش کرتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں اب آئیم ایف یہ کہہ رہا ہے تو چلو یہ کر دو انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے سٹیپس اٹھائے ہیں ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی ان کی ذہن میں فیچر کیا ہے کہ آج ہی ابھی جو فگرز بتائی ہیں ساکب نے جو کہ پنتالیس فیصد اگر کنسیور پرائس انڈیکس میننگ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں جو بجلی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ انہوں نے سوچا ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں صرف میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے این آر او کیسے لینا ہے اپنی کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے ہیں انہوں نے کیسے عام آپ آپ مارکٹ میں چلے جائیں ان کے وزیر لگے ہوئے پیسے بنانے کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ عام آدمی کے اوپر آج کیا گزرے گی جو انفلیشن ہے سم اپ میں یہ کرتا ہوں ہمارے جو اب چیلنجز ہیں بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے جو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیسے کیا سٹیپس لینے ہیں انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لیا وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ جو فیصلے ہو گئے اس میں جو سب سے نمبر وان جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اب اپنے یہ ونربل لوگوں کو یہ اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے اس کے بعد ڈیویلپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا جو آگے کرائیسس آ رہا ہے اس میں ہمارے اوبرسیز پاکستانی ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں ابھی سے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسمنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں کیا چیز کیونکہ انویسمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے اور ہور بلکہ انویسمنٹ آ رہی تھی لیکن ریکوارٹ کیا تھی کہ جی آپ کمنٹ جاری ہے تو دو ہفتے میں جاری ہے تین ہفتے میں جاری ہے اب دھرنا ہے اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریئٹ کی ہوئی تھی تو پلٹیکل سٹیبلیٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں گے جو ہمارا کرنٹ اکاونٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریٹ میں کور کریں میں نے دو بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تھے ایک ابھی جو راوی سٹی ایک نیا شہر کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانی اس کا انٹرس تھا دوسرا ایک بندل آئیلنڈ ہے کراچی میں بلکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی سارا سیورج جا رہا ہے یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی بڑے انویسٹرز آ رہے تھے دبائی سے بڑے کنسوسیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کر لی دونوں سیبٹاج کیے گئے بندل آئیلنڈ ہم کام شروع کرنے لگے سنگا بند نے این او سی ویڈرو کر لیا یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے گیارہ مہینے ایک جج نے سٹے آرڈر دے دیا روک دیا پروجیکٹ اس نے گیارہ مہینے اور ہمیں پتا ہے کدھر سے پریشر تھا پریشر سارا یہ ہاؤزنگ سسائیٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گئے وہ انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے مارڈن سٹی بن جائے تو یہ جو ریل اسٹیٹ یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا سکیم بھی ہیں اس کے اندر ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے ان کی پراپٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے انہوں سبٹا گیارہ مہینے سٹی آرڈر اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے ہیں یہ جو کمارڈیٹی سوپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور کر ہم رائیڈ کر دیں یہ پیریڈ جبکہ یہ کمارڈیٹی سوپر سائیکل نیچے جائے گا تو میں وہ انفورچنی انہوں نے سیبوٹائج کیا لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم ہمیں یہ ناسازش کے تعد ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائیڈ کرتے کیونکہ ابھی بھی روڑا چل پڑا تھا تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جانے تھے تو آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے اب بچانا ہے اس کو یہ جو یہ جو جو مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایفیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈز کے وجہ سے تو ہم نے اس کو پرٹیکٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے بھی آٹ آف دو باکس تینکنگ ہمیں کرنی پڑے گی اور جو ہمیں جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے پر پریشر پڑیں گے وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسمنٹ کروائیں گے پاکستان میں ان کے لیے بھی ون من سیچویشن اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل واقع سے نکال دیں شکریہ جی ہمارے ملک کو بھی